نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پرائم مینسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب اگر ہمیں ساؤنڈ چاہیے نا اس کی مسلح فاؤز کے سپسالار جناب جنرل قمر جعوید باجوہ صاحب ہندوستان کے معزز مہمان وزراء آج کے اس بزم کے مہاراج اور امن کے سفیر جناب سدو بھائی افاقی وزراء ارکانی پرلیمنٹ سفارتکار سرکاری افیسرز اور ہندوستان اور بہت سارے ممالک سے تشریف لانے والے جتدار یاتری خواتین و حضرات سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم تاریخ کے ایک بہت عظیم شخصیت جہاں پر انہوں نے زندگی کے اٹارہ آخری سال گزارے اور یہی پہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے میری مراد جناب جناب بابا گروہ نانک دیو جی مہاراج ہیں آپ نے زندگی بر توحید کی بات کی انسانیت کی بات کی عظیم اخلاق کی بات کی خدمت خلق کی بات کی اور بقاہ باہمی کے اصول اس قوم کو بتائے آج ایک بہت بڑا تاریخ اقدام ہونے جا رہا ہے اور پرائم منسٹر صاحب آپ پاکستان کی جو امن کی طرف سفر ہے اس سفر کا ایک اور سنگمیل سر ہونے جا رہا ہے میں یہاں پر اگر سد دوبائی اور ہمارے عرمی چیف کی تاریخی جپی کا ذکر نہ کروں تو مناسب نہیں ہوگا اخلاص اور محبت کی اس طرح کچھ اور جپیاں ہو جائے تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے میں یہ بھی بتاتا چلوں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان اقلیتوں کیلئے محفوظ ملک ہے اور نیا پاکستان عمران خان کا پاکستان بہت ہی محفوظ ترین ملک ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری حکومت کی طرف سے ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ مطروکہ وقف املاک ایک ادارہ ہے جو کہ سکھ اور ہندو شرائنز کی خدمت اسی کی ڈیوٹی ہے اس خدمت کو پاکستانی سرکار بجا لائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں روز افزون اضافہ ہوگا اور کرتارپر کے اس دربار صاحب کو اس گردوارہ کو انشاءاللہ تعالیٰ سٹیٹ آف دی آرٹ گردوارہ بنایا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں میں گفتگو قطول نہیں دینا چاہتا ہمارے معزز مہمان جو اندوستان سے آئے ہیں وہ بات کریں گے صرف یہ بتاتا چلوں کہ اگلے سال نومبر میں آج سے ایک سال بعد بابا گرونا نقدیو جی مہاراج کا پانچ سو پچاسوہ جنم دن ہوگا اور پاکستانی قوم پاکستانی حکومت اور پاکستانی ریاست ایک شاندار طریقے سے اس دن کو منانے کیلئے احتمام کر رہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کا شکریہ کوئی آپ کی